اسلام علیکم دوستو آج بازو کو ایک نیا ڈیزائن لے کے آئیوں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ وہ میں نے کس طرح سے بنانا ہے تو یہ اس طرح سے میں نے کچھ یہ تکونی پٹیاں بنا کے رکھوں ہی ہے میں نے یہ ساڑھے تین اور ساڑھے تین انچ کی جو ہے نا یہ میں نے لیے یہ کپڑا لیے ساڑھے تین اور ساڑھے تین انچ کا اور اس کو میں نے اس طرح سے پریس کر کے اس کو پھر میں نے اس کے اوپر اس طرح سے رکھ کے اور یہاں پر میں نے سلائے لگا دی ہے سلائے لگانے کے بعد یہ میں پاس کچھ اس طرح سے یہ بن کیا گئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ اپنے ناپ کے حساب سے بنائیں میں نے چار جو یہ بنائی ہیں پٹیاں یہ میں نے چار پٹیاں ایک بازو کے لیے بنائی ہیں اور چار پٹیاں جہاں وہ میں دوسرے بازو کے لیے میں نے تیار کی ہیں تو اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ اپنے حساب سے سیند دیکھیں اس میں دو ڈیزائن ہم لوگ بنا سکتے ہیں اسی چیز میں سے سینٹر کا ڈیزائن ہم لوگوں نے یہ رکھنا ہے یہی ڈیزائن اب کف میں بھی تیار کر سکتے ہیں تو فیل حال میں کف میں نہیں بنا رہی ہوں اب اس میں دو سٹائل اپنے کیس طرح سے رکھنا ہے پہلا سٹائل تو یہ رکھنا ہے کہ یہ پٹی جو میری ادھر آ رہی ہے تو پھر یہ پٹی میری گھوم کے ادھر جائے تو وہ کیس طرح سے جائے گی کہ اس کو پھر میں نے یہ اس طرح سے رکھنا ہوگا اب یہ والا ڈیسٹینس اور یہ والا جو ہے یہ میں نے درمیان میں جو اس کے بلکل بھی ب واپر اپر رکھنا ہے کہ یہ کتنا کتنا رکھنا ہے اس طرح سے اب یہ میرا سینٹر ہے تو یہاں میرا یہ سینٹر بیٹھ رہا ہے اسی طرح سے اب یہ ادھر جا کے یوں جا رہی ہے اب جب یہ دو ہو گئیں اب تیسی جو میں لوں گی وہ میں تیسری پیر اس طرح سے لوں گی کہ یہ میرا بلیک والا paarٹ جو ہے یہ اس طرح سے اس کے اوپر جا رہا ہے اور یہ والا میرا سینٹر جو ہے بالکل اس سینٹر کے ساتھ میچ کر رہا ہے یہ سینٹر آپ نے صرف اس کی beganہم کی اور اس کی رکھنا ہے خیال رکھنا ہے کہ کتنا جو ہے سینٹر وہ بالکل اس کے ساتھ ہی بیٹھتا جائے اس طرح سے ہمارا سارا چار پٹیاں میں نے بنانی ہے یہاں پر یہ دو تین لگ گئی ہیں اب چوتھی جو پٹی ہے یہ پھر میری لگے گی تو یہ میری یہ اس طرح سے لگے گی یہ اس طرح سے اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو یہ ڈیزائن اچھا لگ رہا ہے آپ یہ بنائیں اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب اس طرح سے یہ لیں اور جی اب یہ میری اس سائیڈ پر پرنٹ ہے اس سائیڈ پر پلین ہے بلیک تو میں اسی طرح سے برابر جتنا ہی میں نے ڈسٹینس ادھر رکھنا ہے اتنا ہی میں نے ادھر بھی رکھنا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اور بڑی ہی آسانی سے بن جاتا ہے اب یہ اس طرح سے کیونکہ میں نے چار پٹیاں دیار کی ہیں چار تو میں نے چار ہی رکھ لی ہے اور یہ پھر اس طرح سے اور یہ اس طرح سے اب جو ڈیزائن آپ کو اچھا لگے جو بھی آپ کو پسند آئے اب اس ڈیزائن سے جو ہے وہ اپنا کمی سٹارٹ کر سکتے ہیں میں فیلحال کیا کرنے لگی ہوں کہ میں جو ہے یہ والا ڈیزائن بنانے لگی ہوں کہ میں پٹیاں کچھ اس طرح سے رکھنی ہے یہ اس طرح سے اس طرح سے میں نے ساری پٹیاں دونوں بازوں کی میں نے اس طرح سے رکھ کے میں نے ان کو سائیڈ پر اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے سائیڈ پر سلائی لگانے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اپنی سلیوز یہ کٹ کے رکھی ہوئی ہے اور میری سلیوز کی یہ والا جو فرنٹ ہے یہ میں نے زیادہ اس کا کھلا نہیں لیا یہ تقریباً بھی میں نے آپ کے سامنے میں آپ کر دیتی ہوں یہ میں نے ساڑھے پانچ انچ پر لیا ہے کیونکہ میں نے پانچ انچ اس کو تیار رکھنا ہے اور اس کا یہ جو میں پارٹ بنا رہی ہوں یہ میں نے کف سٹائل میں آگے سے کھلا رکھنا ہے یہاں سے پھر میں نے اس کو بند نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے آپ یہاں ہک لگا کے لپس لگا کے بٹن بھی لگا سکتی ہیں زپ بھی لگا سکتی ہیں وہ آپ کی مرضی ہے فیلحال یہاں پر اس کو جو ہے میں نے اوپن ہی یہ والا حصہ رکھنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بازو کا ڈیزین بنے گا اب یہ اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح سے میں نے یہ دونوں پارٹ تیار کر کے یہاں پر سلائے لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے جوڑ دیا اس طرح سے یہ اس طرح سے جھڑ گئی ہے اب اس کو جوڑنے کے بعد ایک سادہ سا کپڑا لے کے آپ کی مرضی ہے وہ آپ اس کلر کر لیں یا اس کلر کر لیں میں بلیک لے رہی ہوں تو میں نے اس کو اس طرح سے اس کی اوپر رکھ کے یہ سائیڈیں میں نے اس کی جوائنٹ کر دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کی سائیڈیں جوائنٹ ہو گئی اس کی فینش ہی کر لیتے ہیں جو بھی ایکسٹر کپڑا سائیڈ سے ہے وہ ہم لوگ کار دیتے ہیں اب یہاں پر یہ اتنا جو ہے یہ ایکسٹر ہے یہ بھی ہم نے کار دیا یہ اس طرح سے ہمارے پاس تیار ہو کے آگئی ہے اب اس کا جو سینٹر ہے وہ سینٹر ہم نے لینا ہے یہ سینٹر ہے تو یہ سینٹر پر میں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے نشان لگایا ہے یہ سینٹر یہ اس کا سینٹر آ رہا ہے یہ دیکھیں قریب سے ذرا دیکھیں تو بلے کا سینٹر یہ ہے اس طرح سے اس کا سینٹر یہ دیکھیں جہاں پر پٹیاں آپ پاس میں جوڑ رہی ہیں نا یہ دیکھیں یہ والا اس کا سینٹر ہے اس طرح سے یہ والی پٹی ہے تو اس کا سینٹر یہ ہے تو اس طرح ہم کریں گے اس طرح تو اس کا سینٹر یہ والا بیٹھ رہا ہے یہ اس طرح ہم کرتا ہے اور یہاں بھی میں نے ایک کٹ کر نشان لگا دیئے گی سینٹر پر اب جو ہماری سلیو ہے بازو کو ہم نے رکھنا ہے اور ہم نے بازو پر نشان لگانا ہے کہ ہمارے بازو کو اور کتنا جو کپڑا ہے سائیڈوں میں وہ لگے گا یہ اس کا سینٹر ہو گیا اور یہ سینٹر میں نے یہاں رکھنا ہے یہاں سے یہ سینٹر میں نے یہاں پر رکھنا ہے اب میں نے یہ سائیڈ والی جو ہے یہ والی میں نے میری رنگ لینی ہے کہ یہ میری کتنی انچ آ رہی ہے یہ تو میری یہاں پر آ گئی اب سائیڈ میں میری جو میری رنگ آ رہی ہے اتنی میں نے پٹیاں اس کی لمبائی کے حساب سے اور اس کی حساب سے اور لینی ہے تو میں سلائی کا مارچن ساتھ لیتے ہوئے بھی ساڑھے چار انچ کی پٹیاں میں نے کٹ لینی ہے یہ بازو کو بھی میں نے یہاں پر سلائی لگا دیا ہے یہاں پر تو اب یہاں سے میں نے اس کی میری رنگ کرنی ہے کہ یہ میری کتنی ہے اور اس کے حساب سے پھر ہم لوگ کف جو ہے وہ ہم لوگ تیار کریں گے تو یہاں پر اس کی میری رنگ آ رہی ہے یہ دیکھیں سوہ پانچ سوہ پانچ پر اس کی میری رنگ ہے تو اس چیز کو جو ہم نے بٹھانا ہے وہ سوہ پانچ کے حساب سے ہی بٹھانا ہے یہ میری ایک سائٹ سے سوہ پانچ ہے یہ میں نے جوڑ دیئے ہیں یہ تھوڑا سوہ پانچ ہے میرا کپڑا یہاں پر کم پڑا تھا تو یہاں پر میں نے کپڑا اور جوڑ دیا ہے کیونکہ یہ میرا کپڑا بہت کم تھا اور اس سے میں فراک بنا رہی ہوں تو یہ میں نے یہاں پر جوڑ دیئی ہے اب میں نے جو سلیوز لیئے اپنی تو میں نے سلیوز کی میری رنگ اس طرح سے کرنی ہے کہ یہ میرے سینٹر سے یہ دیکھیں یہاں پر یہ پوری بیٹھ رہی ہے یہاں تک یہ دیکھیں یہ پوری بیٹھ رہی ہے تو یہاں سے جب میں نے اس کی سلائی لگانی ہے تو ظاہر ہے یہ سلائی میرا یہ والا پارٹ جو یہ کبر ہو جائے گا یہاں سے بھی ناب کر لیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ پورا ہو رہا ہے اور یہاں سے بھی دیکھ لیں کہ یہاں سے بھی یہ پورا ہو رہا ہے اور یہ والا جو ہے پارٹ یہ والا یہ میں نے اوپر کی طرف کرنا ہے اور اب یہاں میں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اس کو اس طرح سے اوپن رکھوں گی یہاں سے لیکن اب میں نے اس کے لئے کچھ لپس بھی تیار کر لی ہیں میں نے کہا اچھے لگیں گے تو آئیڈیاز تو خود بخود ہی دماغ میں آتا جاتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہوتا ہے جب ہم کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا اور جو نہیں سوچ رہے ہوتے وہ ہو جاتا ہے تو اب اس طرح سے یہ میں نے لپس بھی لگانے ہیں اور بٹن بھی لگانے ہیں اس طرح سے تو وہ میں نے نشان لگا دینا ہے کہ میں نے کہاں بٹن لگا دینا ہے کتنے لپس جو ہے وہ کتنے فاصلے پر لگانے ہیں اس طرح سے کر کے یہ میں نے کچھ لپس کار دینا ہے اب یہاں سے میں نے سٹیچنگ کرنی ہے یہاں سے سٹیچنگ کرتے ہوئے لپس بھی میں اٹیچ کروں گی اور یہاں سے اس طرح سے اس کی سارے سٹیچنگ کرنی ہے اور بعد میں جو ہے اس کو میں نے کپ سٹائر میں جوڑ لینا ہے تو آئیے پہلے اس کی اسٹیچنگ کرتے ہیں یہ میں نے سلائی لگا دی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے لوپس بھی ڈال دی ہیں تو اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں میں دیکھیں میں نے تقریباً چار پانچ لوپس ڈالیں پانچ لوپس ڈالیں اور یہ اس کے لئے یہ کف ہمارا تیار ہو گیا اور یہ اس کا سینٹر ہے تو سینٹر سے اس طرح سے یہ اس طرح سے ہم نے اس کو جوڑنا ہے یہ اس طرح سے یہ سلائی لگا کے میں ابھی آپ کو دکھا دیوں یہ دیکھیں دوستو یہ اس طرح سے میں نے اس کو جوڑ دیا ہے لیکن اس کا اندر والا جو کپڑا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے یہ اس کو میں نے نہیں جوڑا اس کے ساتھ اس کو میں نے پریس کرنا ہے پریس کر کے اس کو پریس کر کے سارا اور اندر والا جو اس کا کپڑا ہے یہ میں اس کے ساتھ سوئی کے ساتھ جو ہے وہ ترپائی رکھا کے وہ کرلوں گی تاکہ یہاں پر جو ہے کوئی بھی سلائی مجھے نظر نہیں آئے میں نے یہاں پر کوئی سلائی جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنی اور اس طرح سے کر کے یہ میرا ایک باسو کا جو ہے ڈیزائن یہ تیار ہو جاتا ہے یہ نباسو کا ڈیزائن یہ اس طرح سے تیار ہو جاتا ہے اگر میں آپ کو بڈن لگا کے تو اس کا فائنل لوگ دکھاتے ہیں ڈیزائن